ہائے سٹوڈنٹ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ری نیو ایبل ری سارسز اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کیا تھا جس میں میں نے دونوں کو کمپائزن کیا تھا ری نیو ایبل اینڈ نان ری نیو ایبل ری سارسز اور اس میں میں نے نان ری نیو ایبل ری سارسز کو ایکسپلین کیا تھا تو میں نے بتایا تھا جو ری نیو ایبل ری سارسز ہیں یہ نیکسٹ ویڈیو میں میں ایکسپلین کروں گا تو ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں Renewable Resources وہ ہوتی ہیں جس کو آپ use کرتے ہیں اگر وہ ختم ہو جائیں تو ان کو دوبارہ سے بنایا جا سکتا ہے جس کو آپ بار بار use کر سکتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں Renewable Resources بلکہ پہلے ہی لائن میں نے لکھا use again and again اور اگلے ہی ساتھ الفاظ لکھے ہیں reusable ایک تو آپ دوبارہ سے استعمال کرتے ہیں use again and again کہ آپ دوبارہ سے دوبارہ استعمال کرتے جاتے ہیں تو کچھ میں نے یہ Renewable Resources کے بارے میں لکھا ہے پہلا air ہے اس کے بعد water ہے اس کے بعد land ہے اس کے بعد soil ہے اس کے بعد wild life ہے اور wild life کے بعد انرجی کے بارے میں پڑھیں گے اور انرجی کی different types کو دیکھیں گے کیونکہ وہ بھی Renewable Resources کے بارے میں اسی کٹیگورائی میں اسی میں فال کرتے ہیں تو سب سے پہرے میں air کو جو ہے آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں simple line ہے blanket of atmosphere یہ جو آپ کو خلاسہ نظر آتا ہے atmosphere کا اس کو ہم air کہتے ہیں اب اس کی chemical composition different ہے اس میں nitrogen ہے اس میں oxygen ہے اس میں carbon dioxide ہے جس طرح کچھ books میں 78% کچھ میں 79% oxygen کا 20% carbon dioxide کا 0.03% اور اسی طرح کچھ noble gases آپ نے پڑھی ہوں گی noble gases کے بارے میں helium near argon krypton xenon and redone یہ آپ کیا پھر ایک تو ہو گیا کہ air کے اندر nitrogen ہوتی ہے oxygen ہے carbon dioxide ہے اور کچھ noble gases ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ air اگر کسی area میں اس میں problem create ہو رہی ہو oxygen کی concentration کم ہو رہی ہو carbon dioxide کی increase ہو رہی ہو تو آپ وہاں پہ plant لگا کر oxygen کی concentration کو دوبارہ maintain کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے potences and respiration آپ potences and respiration کے ذریعے یہ تمام چیزوں کو maintain کرتے ہیں جو آپ کی air کے اندر ہے اب یہاں پہ ایک چیز اور میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو آپ کی air میں problem create کس کی وجہ سے ہوتا ہے industrialization and automobile vehicle جو ہیں جتنی بھی آپ کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں student یہ بات یاد رکھئے گا کہ industrialization میں بہت سی carcinogenic compound بہت سی gases nitrogen oxide اور different types کی جس طرح آپ کے پاس carbon monoxide یہ تمام انڈسٹری سے نکلتی ہیں اور جب یہ atmosphere کے اندر inject ہوتی ہیں تو اس سے problem create ہوتی ہے آپ کی automobile سے silencer سے نکلنے دنیا ہے وہ اس کی problem کو create کرتا ہے اس کی ایئر کی composition change ہوگی ہے تو اب دوبارہ اس کو maintain کر سکتے ہیں اس میں oxygen کا level increase plant لگا کے کر سکتے ہیں اگر increase ہو چکا ہے تو کم کرنا ہے تو آپ plant کو کاٹ کے وہاں پہ animals کو لے کے جائیں گے وہ وہاں پہ oxygen کو use کریں گے carbon excite کے level کو increase کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس air کے بارے میں ہے air جو ہے ایک آپ کا renewable resource ہے اور air کے بعد next ہے water water بھی یہ ایک source ہے یہ ایک منبہ ہے resource ہے آپ کی میں پہلے ہی بتایا یہ کچھ facilities ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو land ہے وہ covered ہے water سے تو پیچھے کتنی رہ گئی ہے 30% 30% پھر آپ کی land ہے تو ایک چیز یاد رکھے گا آپ کی 70% جو earth surface water سے covered ہے ہماری body کے اندر 70 to 90% water ہے ہماری body کے اندر اتنا پانی ہے آپ کے ایک cell میں 90 90% 85% water water کو ویسے ہی نہیں کہا جاتا water is the medium of life student یہ یاد رکھے گا کہ یہ جو آپ کی earth surface 70% water ہے اس میں 97% water وہ ocean کا ہے باقی کتنا رہ گا 3% 3 میں سے 2% جو ہے جس کو ہم glaciers کہتے ہیں پہاڑوں پہ برف کی شکل میں جمع ہوا ہے اور 1% fresh water ہے fresh water میں آپ کے river پانڈ ہے lake ہے سمجھ جا رہی ہے اور water table ہے جو آپ null کے ذریعے motor کے ذریعے pump کے ذریعے نکال کے پیتے ہیں یہ صرف 1% ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں 97% water ocean میں 2% frozen ہے اور 1% fresh water ہے یہ جو fresh water ہے اس میں نے بتا دیا کہ river بھی ہے pond بھی ہے lake water table بھی ہے جو پانی آپ use کرتے ہیں تو ایسے پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے earth کتنے percent surface covered ہے 70% اور land کتنی ہے 30% تو ایسے یہ آپ کے water ہے ہم نے دیکھنا ہے uses water کہ water کو use کیسے کرتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ جو one percent fresh water ہے one percent پہلے 97 چلا گیا c induction میں وہ تو ہماری approach سے الادہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ two percent فریز ہے one percent جو fresh ہے اس one percent fresh میں 90% آپ irrigation زراد کی آب پاشی کے زمینوں کو لگاتے ہیں اور 10 پرشن جو رہ جاتا ہے وہ آپ گھروں میں use کرتے ہیں domestic purpose کے لیے industry میں factories میں different purpose کے لیے آپ use کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم use کرتے ہیں water وہ بہت ہی small amount میں ہے maximum کہاں پہ ہے sea and ocean 2 percent frozen ہے one percent fresh ہے اس one percent میں سے 90 percent آپ use کرتے ہیں irrigation کے لیے اور 10 percent جو ہے وہ use کے جاتا ہے آپ کے domestic purpose کے لیے اور ایک چیز یاد رکھے گا آپ کو پتہ ہے 97 percent water جو sea and ocean میں ہے وہ salty نکالتی ہے آپ different technique کے دریہ وہاں سے کیا نکالتے ہیں sodium chloride کی extraction کرتے ہیں sodium chloride سے آپ بناتے ہیں کالورین اور بعد sodium hydro oxide بناتے ہیں ایسے ہی industrial chemical اور aquatic یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے industrial chemical جو ہوتے ہیں اگر وہ water کے اندر چلے جائیں تو اس detergent وغیرہ جو ہوتے ہیں اگر ہم ان کا proper جو ہے ان کو کسی proper way سے ہم اگر کسی procedure سے نکالے بغیر اگر ہم کسی river میں ڈال دیتے ہیں یہ water کو یا کسی lake کے اندر کسی بھی canal کے اندر تو اس سے ہمارا fresh water ecosystem تباہ ہوتا ہے وہاں پہ پائے جانے والی fishes ہیں اور different types animals ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ damage ہوتی ہیں تو یہ ہو گیا جی ہمارے پاس دو میں renewable resources کے بارے میں بتایا ہے پہلا میں نے air بتایا اور دوسرا کون سا بتایا water ابھی water کے بعد ہم چل رہے ہیں land کی طرف student land ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ terrestrial surface of earth called land یہ ہماری خوشکی والا area ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں land اب land جو ہے وہ بنی ہوتی ہے سوائل سے جس کو ہم مٹی کہتے ہیں جب اب سوائل کو دیکھتے ہیں سوائل کے اندر کیا چیز ہے سوائل پارٹیکل ہے سوائل water ہے سوائل air ہے اس میں in organic اور organic nutrients ہیں اور اس میں بہت سے micro and macro nutrients ہوتے ہیں یہ جب تمام ملتے ہیں تو اسے کیا بنتا ہے سوائل کیا بنتا ہے سوائل ایسے اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ جو سوائل ہے آپ کی مٹی ہے وہ قدرتی اس کا رول کا بنائے تو science بھی کہتے انسان مٹی کا بنا کیسے student آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ plant سے لیتے ہیں تو plant کہاں سے وہ nutrient کو ابزار کرتا ہے مٹی سے مٹی کے اندر جتنے بھی nutrient ہے وہ fruit and vegetable میں آتے ہیں وہ fruit and vegetable جب آپ use کرتے ہیں آپ grow کرتے plant کو کھڑا کرنے کے لیے help کرتے ہیں پودے کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ مٹی میں جب penetrate کرتی ہیں تو plant ایک تو کھڑا ہوتا ہے اس plant کو protection ملتی ہے اس کے بعد nutrients for plant یہ جو soil ہے یہ plant کو کیا دیتی ہے nutrient تا کہ کوئی بھی plant جو ہے وہ proper grow کرے اس کا size بڑھ جائے تو پوری دنیا جو ہے میں نے پہلے بتایا کہ دنیا میں 70% water ہے اور 30% land اب یہ 30% land ہے اس میں 11% just under cultivated ہے 11% باقی 19% under cultivated ہی نہیں ہے کیسے کچھ اس میں سے فہاڑ آ جائیں گے کچھ same والی زمین آ جائے کچھ salty areas آ جائیں کچھ barren land بنجر زمین آ جائے گی تو just کتنے percent ہے 11% پوری دنیا کی پوری ہمارا جو planet ہے اس میں just 11% cultivated ہے اور اس سے ہماری خوراک بھی پوری ہو رہی ہے ہماری ہر ضروریات پوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا نظام بنایا ہے تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھ گا کہ land جو ہے یہ crops کی production کرتی ہے اگر ہم crops کی بہت زیادہ cultivation کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ soil کی fertility میں کمی آئے گی کیونکہ پلانٹ جب نیوٹرین کو absorb کر لیتے ہیں تو soil جو ہے وہ فرٹائل کم ہوتی ہے اس لئے crop rotation کرنی چاہیے ہم different types کی crops لگائیں گے جسے نیوٹرین میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ہم اپنی soil کی nutrients کو بھی maintain رکھیں اچھا جو ہے plant grow نہیں کر رہی یا soil میں کیا problem create ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہے poor agriculture اگر ہم agriculture expert نہیں ہے ہمیں زراد کا نہیں پتا ہمیں یہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ soil کیسی ہے اس میں کون سے plant لگانے ہے تو ہماری land abused ہوگی ہم اس کا proper use نہیں کھا رہے وہ ضائع ہو جائے گی اس کے علاوہ leaching and urbanization آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی fertile soil ہے جو use والی soil ہوتی ہے وہاں پہ colonies بن رہی ہیں شہر آباد ہو رہے ہیں حالان کہ جتنی بھی colonies ہیں ان کو بن چاہیے پہاڑی areas میں یہ جو ہمارے اب دیکھیں نا پنجاب fertile زمین ہے آپ کی دنیا میں جو پنجاب ہے پاکستان کا اور انڈیا کا لیکن یہاں پہ اتنے اتنے بڑی housing scheme اتنے اتنے بڑی جو ہے آپ کے city آباد ہو چکے ہیں وہ سائل ختم ہو گئی ہے حالانکہ مکان گر بننے چاہیے آپ کے پہاڑی علاقوں میں تاکہ یہ area cultivation کے قابل رہے تو leaching آپ کے جتنے بھی nutrient ہیں یہ میں سمپل بتا سکتا ہوں کہ جب بہت زیادہ بارش ہوگی جب وہ سائل پہ گرتی ہے تو سائل کے تمام nutrient پانی میں dissolve ہو پانی کے ساتھ بہہ جائیں یا نیچے جذب ہو جائیں تو اسی fertilizer insecticide pesticide یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو پتا ہے جو ہم سپری یوز کرتے ہیں اس سے ہم جراسین تو مارتے ہیں insect تو مارتے ہیں پیس تو مارتے ہیں لیکن soil کا نقصان بھی ہوتا ہے soil میں پرابلم کریئٹ ہوتا ہے grazing جانور جو چرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی natural habitat ہے ایک ground ہے اس میں بہت زیادہ grass ہے اگر وہاں پہ جانور چریں گے وہ موز سے تو کھائیں گے لیکن اپنے پاؤں سے گاس کو مار دیں گے grazing وہ grazer جو ہیں وہ اس زمین کو تباہ کر دیتے ہیں natural habitat تباہ ہو جائے گا تو ہمیں لوگوں کو educate کرنا چاہیے education through media educated through media کہ ہم یہ social media پہ اگر آپ اس کی example لیں یا اس طرح کی facebook پہ آپ کر سکتے ہیں وات سیپ پہ اور ڈیفرن طریقوں سے آپ ٹی وی پہ آئیں لوگوں کو بتائیں کہ آپ اپنی soil کو protect کیسے کریں اپنے renewable resources کو بڑھائیں کیسے آپ کون کون سی strategy لگائیں جس سے یہ پاک ہو جائیں آپ کے protect رہیں تو یہ ساری چیزیں student آپ کے لئے بہت اہم ہیں ان کو آپ نے لے کے چلنا ہے آپ ایک قوم کے میمار ہیں آپ لوگوں پہ اس ملک کی تقدیر وہ depend کرتی ہے تو ہم wildlife کو next ویڈیو میں ہم discuss کریں گے آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا ملیں گے ہم next ویڈیو میں آج کے لئے thank you